موسیقی دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہمارا کورس ہے فنڈامینٹلز آف بزنس کوڈ 463 میرا نام معظم علی ہے آج ہم اس کورس کے یونٹ نمبر 5 بزنس اوپریشنز پہ بات کریں گے بزنس اوپریشنز کے اس یونٹ میں ہم یہ بات سیکھیں گے کہ پریکٹیکلی ایک بزنس کو رن کیسی کیا جاتا ہے یعنی وہ کونسی ایکٹیوٹیز ہیں یا سیٹ آف پروسیجرز ہیں جن سے ایک بزنس کو رن کیا جاتا ہے اس یونٹ کی اندر جو ٹاپکس ہم پڑھیں گے وہ یہ ہیں نمبر 1 آپریشنز مینجمنٹ نمبر 2 پروڈکشن ایکٹیوٹیز اینڈ پرابلمز نمبر 3 لوکیشن اینڈ لی آؤٹ آف دی بزنس آپریشنز نمبر 4 پرچیزز اینڈ انوینٹری کنٹرول یہ جو چار ٹاپکس ہیں ان کے مطلق ہم اس یونٹ میں پڑھیں گے سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپریشنز مینجمنٹ آپریشنز مینجمنٹ کے اندر ہم مزید چارٹ ساب ٹاپکس پڑھیں گے ان ٹاپکس میں سے سب سے پہلا ہے انٹرڈکشن ٹو آپریشنز سیکنڈ ہے پروسیس آف آپریشنز مینجمنٹ تھرڈ ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹرڈکشن ٹو آپریشنز یا بزنس آپریشنز کسے کہتے ہیں یعنی آپ اپنے کنزیومر کے لیے جو پروڈکٹ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جتنی اکٹیوٹیز آپ بزنس کے اندر پرفارم کریں گے انہیں ہم اکٹیوٹیز کہتے ہیں یہ وہ اکٹیوٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم پلیننگ کی سٹیج پر ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک پورٹیکلر پروڈکٹ بنانی ہے تو اس کے لیے یہ اکٹیوٹیز ہم پرفارم کریں گے جیسے کہ ہم نے بات کی جب پلیننگ سٹیج پر ہم اپنے گولز یا اکٹیوٹیز سیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ تیع کرتے ہیں کہ کون کون سے اکٹیوٹیز ہم پرفارم کریں گے جس سے ہم اپنی مطلوبہ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں پروسیس آف آپریشنز مینجمنٹ یعنی آپریشنز مینجمنٹ کا کام ایکچولی پریکٹیکلی ہوتا کیسے ہے اس کے تین سٹیجز یہاں پہ دکھائی گئی ہیں سب سے پہلے ہے انپوٹ سٹیج انپوٹ سٹیج میں ہم رام مٹریلز سپلائر سے بائی کرتے ہیں اور لیبر اپلائی کرتے ہیں یعنی مختلف جو سکلڈ ورکر ہوتے ہیں وہ اس رام مٹریلز کو مشینوں میں ڈالتے ہیں نیکس سٹیج ہے پروسیس کی اس پروسیس کی سٹیج میں مشینیں اوپن کر کے اور ٹکنالوجی کے ذریعے پروڈکٹ کو پروسیس کے جاتا ہے اور آؤٹپوٹ کی سٹیج میں فنش گوٹ تیار کی جاتی ہے جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں اگر ایک فیکٹری ہے جنہ کا کام ہے جوتے بنانے کا تو انپوٹ کی سٹیج پہ جوتوں کے لیے چمڑا وغیرہ خریدا جائے گا اور ورکر اپنی لیبر اپلائی کریں گے اس کے بعد پروسیس کی سٹیج پہ یہ سب کچھ مشینوں میں ڈالا جائے گا اور ٹکنالوجی کے ذریعے جوتوں کا ڈیزائن پہلے سے تیار کردہ ہوگا جس سے یہ جوتے بنائے جائیں گے اور آؤٹپوٹ سٹیج میں مکمل جوتے بن کے پیک ہو کے فیکٹری سے پائے رہیں گے تو یہ پروسیس ہے آپریشنز منجمنٹ کا ایلیمنٹس آف آپریشنز منجمنٹ آپریشنز منجمنٹ کے ایلیمنٹس کون سے ہیں یعنی وہ کون سی باتیں ہیں جو ضروری ہیں آپریشنز منجمنٹ کے لیے سب سے پہلے دیفائننگ ٹاکس دیفینیشن آف ایکٹیوٹیز انکلیوڈ ایڈنٹیفائنگ دی ٹاسک ڈیٹرمننگ دی میتوڈالوجی آف پرفارمس اینڈ انسیٹنگ پرفارمس انڈیکیٹرز یعنی سب سے پہلے ہم نے اپنی لیبر کے لیے ٹاسک دیفائن کرنے ہیں کہ آپ لوگوں نے کام کرنا کیا ہے جو مزدور جو ورکر آپ نے فیکٹری میں رکھے ہوں اس کے بعد دیویجن آف لیبر تو دیویجن آف لیبر سے مراد یہ ہے کہ آپ مختلف ورکرز کو مختلف کاموں میں لگاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہر ورکر نے کیا کام کرنا ہے جب آپ کام اپنے ورکرز میں تقسیم کر دیتے ہیں تو وہ کام جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے اس کے بعد شیڈیولنگ آپ نے جو ایکٹیویٹیز اپنی لیبر سے یا ورکرز سے کروانی ہوں آپ انہیں شیڈیول دیتے ہیں آپ انہیں ٹائم فریم دیتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی اتنی دیر میں ختم ہو جانے چاہیے اس کے بعد کنٹرولنگ کنٹرولنگ کی سٹیج پہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ورکرز کی پرفارمز کو چیک کرتے ہیں اور انہیں ٹائرگٹز کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں کہ کیا ورکرز نے اپنے ٹائرگٹ اچیو کیا ہے یا نہیں کیا اور آخری بات فیڈ بیک فیڈ بیک سسٹم ریفرز تو دی انکوائریز آن دی امپریمنٹیشن میکنزم آف دی سسٹم فیڈ بیک کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ جو ورکرز کو ٹائرگٹز دیے گئے تھے کیا وہ ٹائرگٹز اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اور اگر نہیں ہوئے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیسے ان ٹائرگٹز کو اچیو کیا جا سکتا ہے اب ہم بات کریں گے یہ سارے آپریشنز جن کے مطلق ہم نے پڑا کہ ان اصولوں کی مدد سے ہم اپنے بزنس کے آپریشنز رن کریں گے پریکٹیکلی جو آپریشنل پلان ہے اس کو ڈیویلپ کیسے کیا جائے گا تو اس میں کافی فیکٹرز ہیں جن کو ہمیں کنسیلڈ کرنا پڑتا ہے جب بھی ہم آپریشنل پلان ڈیزائن کرتے ہیں ایک بزنس کے لئے سب سے پہلے جو فیکٹرز میں دیکھنا پڑتا ہے اسے ہم کہتے ہیں نیچر آف بزنس یعنی کوئی بزنس کس طرح کا ہے کیا کوئی پروڈکٹ بنانے والا بزنس ہے جیسے ہم منفیکچرنگ بزنس کہہ سکتے ہیں یا سروس اورینٹڈ بزنس ہے جیسے کوئی بینک ہے دوسری بات ہم دیکھتے ہیں سٹریٹیجک ویجن کہ جو کمپنی کی منجمنٹ ہے جو کمپنی کی اونرز ہیں ان کا سٹریٹیجک ویجن کیا ہے یعنی وہ اپنا آنے والے دس یا پندرہ سالوں کا مطلق کیا سوچ رکھتے ہیں اور کس طرح کی پروڈکٹ ڈیویلپ کرانا چاہتے ہیں اس کے بعد ٹائم ایلیمنٹس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک پروڈکٹ ہم نے کتنی دیر میں کنزیومر کے لئے ڈیویلپ کر کے بیجنی ہے اس کے مطابق ہمیں اپریشنل پلین بنانا پڑے گا اس کے بعد دیکھنی ہوگی ہمیں ارگنیزیشنل سٹرنگز ارگنیزیشنل سٹرنگز سے مراجعہ ہے کہ ہماری ارگنیزیشن یا بزنس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں کہ ہم یہ کام جلدی سے جلدی کر سکتے ہیں اس کے بعد مین پاور ریکوائیڈ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم نے مثال کے طور پر پانچ سو پروڈکٹ ڈیویلپ کرنی ہیں تو اس کے لئے ہمیں کتنی مین پاور یا کتنے سکلڈ ورکر کی ضرورت ہوگی اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا سپلائرز رول جو بھی پروڈکٹ آپ ڈیویلپ کر کے کنزیومر تک پہنچا ہیں گے اس کے لئے کہیں نہ کہیں سے آپ کو رام ٹیل پرچیز کرنا پڑے گا رام ٹیل پرچیز کرنے کے لئے آپ کو سپلائرز سے رابطے رکھنے پڑیں گے اور آخری بات کسٹمرز ڈیمانڈ کہ کسٹمرز آپ کی پروڈکٹ کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یعنی آپ کو اپنی پروڈکٹ کتنی تیار کرنی چاہیے اور کتنے خریدار موجود ہیں آپ کی پروڈکٹ کے لئے تو آپریشنل پلین ڈیویلپ کرنے کے لئے ان باتوں کا ہونا ضروری ہے اب ہم بات کرتے ہیں لوکیشن اینڈ لی آؤٹ آف دی بزنس آپریشن جب بھی ہم بزنس آپریشنز یعنی بزنس کے اندر پریکٹیکل ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں تو دو باتوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے فرسٹ وان اس دی لکیشن آف دی بزنس اور سیکنڈ وان اس دی لی آؤٹ آف دی بزنس آپریشنز اب اس پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے سیلیکشن آف بزنس اور فیکٹری لکیشن یعنی ہم اپنے بزنس فیکٹری کو لکیشن کیسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پلین لی آؤٹ اور اس کمپوننٹ لی آؤٹ کو کیسے پلین کر سکتے ہیں اور اس کے کمپوننٹ کون سے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے ٹائپس آف پلین لی آؤٹ اور ریکوائرمنٹ آف ایک گوٹ لی آؤٹ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امپورٹنس آف لکیشن پہ دی فیوریبل لکیشن آف پلانٹ یعنی کہ ایک بزنس کی لوکیشن اگر اچھی ہو تو اس کی منجمنٹ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ سکلڈ ورکرز کو ہائر کرے را مٹیریل بائی کرے فینانشل اسٹویشن یعنی بینک وغیرہ سے رابطہ کرے اپنے شیر ہولڈر سے بات کرے اور گورنمنٹ سے ٹیکس کریٹس پہ بات کرے اسی طرح اگر آپ کا ایک سروریہنٹڈ بزنس ہے جیسے کوئی ہوتل وغیرہ یا بینک وغیرہ تو اس کے لیے بھی لوکیشن کی بہت امیت ہے کیونکہ اگر اچھی لوکیشن ہوگی تو آپ کے پاس زیادہ کسٹمرز آئیں گے یعنی جو بزنس مین ہوتے ہیں جب بھی وہ کسی اپنی فیکٹری کی یا بزنس کی لوکیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو وہ اپنے بزنس سے متعلقہ یا انڈسٹری سے متعلقہ سارے فیکٹرز دیکھنے کے بعد اس کا ڈیسین کرتے ہیں اب ہم ان فیکٹرز کی طرف آتے ہیں جو ایک فیکٹری لوکیشن یا بزنس لوکیشن سیلیکٹ کرنے کے لیے لازمی طور پر ہمیں دیکھنے چاہیے سب سے پہلے جو فیکٹر دیکھنا چاہیے اسے ہم کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر سیچویشن یعنی آپ اپنا بزنس یا فیکٹری ایسی جگہ پہ لوکیٹ کریں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سیچویشن بہتر ہو زیادہ چوریاں یا ہنگامیں یا فساد کا خطرہ نہ ہو دوسری بات جو دوسری بات آپ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں انفرسٹرکچر کیا ہے یعنی سڑکیں کیسی ہیں وارٹر سپلائی کیسی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ ٹیکنالوجیکل انفرسٹرکچر کیسا ہے موبائل فون کوریج ہے انٹرنیٹ کی فسیلٹی ہے ائرپورٹ یا قریب بھی کوئی سی پورٹ وغیرہ موجود ہے تیسرا فیکٹر جو دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں گوڈ انڈسٹریل ریلیشنز یعنی اس جگہ پہ اگر آپ کی فیکٹری لکیٹ ہوگی تو کیا انڈسٹری میں آپ باقی دوسرے پلیئر سے رابطہ کر سکیں گے نمبر فور کیا آپ کے پاس ایک خاص جگہ پہ فیکٹری لکیٹ کرنے سے سکلڈ ورک فورس آپ کو مل پائے گی پانچمی بات سوشل انفرسٹرکچر کیا وہاں پہ کچھ سوشل انفرسٹرکچر موجود ہے سوشل انفرسٹرکچر سے مراد وہاں پہ آبادی کا ہونا ہے وہاں پہ سوشل انسٹیوشنز کا ہونا ہے ایڈوکیشنل انسٹیوشنز کا ہونا ہے چھتی بات انویسٹر فرینلی ایٹیچیوڈ کیا جس جگہ پہ آپ پلانٹ لگا رہے ہیں کیا اس جگہ پہ گورنمنٹ کا یا جرنل پبلک کا انویسٹر فرینلی ایٹیچیوڈ موجود ہے جہاں پہ آپ کا پلانٹ موجود ہے کیا وہاں پروڈکٹ تیار کر کے آپ آسانی سے مارکٹ تک پہنچا سکتے ہیں آٹھویں بات جو ہمیں دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ فیکٹری لوکیٹ کر رہے ہیں اس فیکٹری میں جو پروڈکٹ تیار ہونے ہیں ان کے لیے جو متعلقہ راہ مٹیریل ہے کیا وہ آسانی سے اور قریبی سے مل سکتا ہے آپ انڈسٹریز اور سروس کو کیا سپورٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ لوکیشن ہونے سے اور آخری بات must meet safety requirements کہ جہاں پہ آپ کا پلانٹ لوکیٹڈ ہے کیا آپ وہاں کے safety requirements کو میٹ کر سکتے ہیں تو یہ دس بنیادی باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے جب بھی آپ کسی ایک جگہ پہ بزنس کی لوکیشن ڈیسائیڈ کر رہے ہوں یا فیکٹری کی لوکیشن ڈیسائیڈ کر رہے ہوں اب ہم بات کرتے ہیں پلانٹ لی آؤٹ اور ایس کمپوننٹ پہ اب یہ جو لی آؤٹ ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک بزنس کی بلڈنگ ہے یا اس فیکٹری کے اندر موجود چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے کس ترتیب کے ساتھ وہ آپس میں لنک ہوں گی یعنی مشینیں کہاں پہ ہوں گی اس کے علاوہ cutting والی ٹک مشین کہاں پہ ہوگی دوسری مشینیں کہاں پہ ہوں گی material کہاں پہ رکھا جائے گا boiler کہاں پہ ہوگا water کیسے سپلائی کیا جائے گا electricity کیا پوزیشن ہوگی تو components of plant layout میں ہم building, floors, electricity, gas, water service departments, material handling boiler house یعنی ایک فیکٹری کے اندر ہم کیا ترتیب رکھیں گے یعنی اس building کے اندر ہم مشینیں کہاں پہ پلیس کریں گے worker کہاں پہ ہوں گے ان ساری باتوں کا تعلق ہوگا plant layout سے اب plant layout کی کچھ types ہیں layout کی جو types ہیں ان میں سب سے پہلا ہے process layout process layout میں یہ کیا جاتا ہے کہ there is one process for each department ہر department کے لیے ایک process ہوتا ہے all similar machine lines is grouped together this layout is associated with batch production and is sometimes referred to as functional layout جیسے کہ آپ نیچے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں milling department ہے grinding department ہے plating department ہے drilling department ہے assembly and testing ہے تو ایک department کی اندر مشینیں ہی گھٹھی لگی ہوتی ہیں ایک department سے ایک چیز تیار ہو کے next department میں جاتی ہے department number two سے department number two سے department number three کی طرف جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں process layout ایک اور type ہے plant layout کی اسے ہم کہتے ہیں product layout یہ کیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ مختلف جو departments ہیں ان کی مشینیں ایک ترتیب میں لگائی جاتی ہیں اس ترتیب میں کام ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک product تیار ہونے کے لیے machine number one پہ پہنچتی ہے اس کے بعد machine number two پہ پھر machine number three پہ اور machine number four پہ اور اس طرح چیز تیار ہوتے ہوتے ہیں آخری department تک پہنچ جاتی ہے ایک good layout ہم کسے کہتے ہیں what are the requirements of a good layout تو اس کی کچھ requirements جیسے کہ آپ کی textbook میں mention کی گئی ہیں ان میں number one ہے کہ ایک good layout ہم اسے کہتے ہیں جو flexible ہو جس میں ہم چیزوں کو آسانی سے remove کر سکیں اس کے بعد ہے coordination ایک good layout کے اندر coordination ہونی چاہیے coordination کا مطلب یہ ہے کہ machineیں اور workers ایک دوسرے سے coordinated ہوں number three capacity utilization ایک good layout وہ ہوتا ہے جس سے maximum capacity ایک building کی use کی جاتی ہے number four visibility ایک good layout وہ ہوتا ہے جو آسانی سے visible ہو جس میں ہمیں پتا ہو کون سی machineوں کے اندر raw materials ڈالیں کیسے process ہوگا اور کیسے finish good تیار ہوگی accessibility جو machineیں جو layout آپ decide کریں وہ accessible ہو worker آسانی سے وہاں تک پہنچ سکیں minimum distance جو machineیں ہیں جو workers ہیں وہ ایک دوسرے سے minimum distance پہ ہوں machine handling layout ایسا design کریں کہ workers machine کو آسانی سے handle کر سکیں کوئی نقصان کا یا safety کا مسئلہ نہ بنیں minimum discomfort کہ آپ کوشش کریں machineوں کو acid design کریں ایک floor پہ کہ workers کے لیے discomfort کم سے کم ہو security of machines machines کی security بھی برقرار رہے اور آخری بات workers بھی safe رہے اب ہم اپنے lecture کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جو ہے purchases and inventory control کے مطلق purchases and inventory control کے اندر جو topics ہم discuss کریں گے سب سے پہلا topic ہے importance of purchasing یعنی purchasing کی importance کیا ہے ایک business organization کے لیے اس کے بعد functions of purchase department اس کے بعد ہم بات کریں گے inventory control کی اور آخر میں ہم بات کریں گے essentials of inventory control کی سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں number one the purchase department is responsible for providing the necessary raw material and other items to be used as inputs for making different products purchase department کا ہونا اس لیے ذری ہے کہ purchase department market سے suppliers سے raw material خرید کی ہمیں دیتا ہے جسے ہم input کے طور پہ use کرتے ہیں products بنانے کے لیے these products requires various combinations of raw materials and overheads to be used in business یہ جو ram till ہم خریدتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں mix کی جاتی ہیں اور finish good develop کی جاتی ہے the functions of a purchase department are purchase department business organization میں کون سے function perform کرتا ہے جو functions can خرید خرید جاتا ہے functions of purchase department purchase department کے functions کیا ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا ہے receiving purchase requisitions purchase requisitions آپ کو receive ہوتی ہیں production department سے production department والے purchase والوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اتنی product تیار کرنے کے لئے اتنا رام material چاہیے تو اس کے مطابق purchase requisition بنائی جاتی ہے supplier selection جب ایک دفعہ آپ purchase requisition مل جائے تو اس کے بعد آپ market سے supplier select کرتے ہیں دو تین یا چار supplier سے آپ رابطہ کرتے ہیں ان سے quotations لیتے ہیں ان سے معلومات لیتے ہیں کہ آپ رام material کتنی قیمت پر پروائیڈ کریں گے اور کتنی جلدی کر سکتے ہیں اس بیس پہ suppliers select ہوتے ہیں اس کے بعد preparing purchase order purchase order پر تیار کیا جاتا ہے کسی ایک particular supplier کو select کر کے اسے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اتنا رام material چاہیے اس کے بعد receiving رام materials materials کو receive کیا جاتا ہے جس طرح کا purchase order آپ design کریں اسی مطابق آپ material ملنا چاہیے اس کے بعد inspecting and testing materials آپ رام dealers کو inspect کرتے ہیں کہ جو ہم نے order دیا کیا وہ چیز ہمیں ملی ہے اور اس کے بعد اس کی testing کی جاتی ہے quality کے لیے اور آخری بات processing invices جو suppliers کے bill ہوتے ہیں یعنی جس کے against آپ رام till خریدا ہوتا ہے اس کو آپ process کراتے ہیں اور انہیں payments کرواتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے inventory control کی inventory control is the supervision of supply storage and accessibility of items in order to ensure an adequate supply without excessive oversupply to the production department inventory control کا مطلب یہ ہے کہ purchase department کے اندر جب آپ رام ڈیلز خریدیں تو اس کی تعداد اس کی مقدار آپ اتنی ہی خرید دیں جتنی production کے یہ ضروری ہے تاکہ oversupply نہ ہو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ shortage بھی نہ ہو ایک organization کے اندر رام material کی جو different areas ہیں inventory control کے جیسے یہ diagram میں دیئے ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے receiving goods from suppliers آپ suppliers سے goods receive کرتے ہیں number two preventing shrinkage shrinkage کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رام material آپ خرید دیں اس میں کمی بیشی نہ ہو وہ آپ کے organization کے گدام میں جب پڑا ہے تو پڑا پڑا خراب نہ ہو جائے controlling product safety product کو safe بنائیں dispatching goods to other departments other departments کو چیزیں آپ send کرتے ہیں controlling product waste جو رام till آپ نے خریدا ہو جو product آپ کے پاس پڑی ہو اس کو wastage کو رکھنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے اب ہم بات کریں what are the essentials of inventory control inventory control essentials یعنی ضروری باتیں کون سی ہیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے ایک اچھا inventory system maintain کرنے کے لیے اس میں سب سے پہلی بات material requirements should be properly worked out by using different tools آپ مختلف tools کے ذریعے سب سے پہلے material requirement اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمیں ہر وقت کتنا material buy car stores میں رکھنا چاہیے دوسری بات there should be effective coordination among different departments involved اچھی coordination اس کے بعد purchases of materials should be centralized material centrally purchase کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہر organization کا department خود سے material purchase کرنے لگ پڑے standard form of requisition orders issue and transfer to be used standard form کے مرچیز requisition order وغیرہ بنا لیں جی سیریل number جن پر properly sign ہوں اسی طرح perpetual inventory system of بھی کوئی product جس کے لئے آپ order دیتے ہیں وہ organization کا receive ہوتی ہے تو اس کی date کے ساتھ اس کا time آپ note کریں اور اس کے مطابق اپنے records بناتے جائیں جو بھی رام material آپ خرید رہے ہیں اس کی classification کا ایک اچھا method develop کریں اس کے بعد جو material ہے اس کی storage اچھے طریقے سے پلان کریں ایسا نہ ہو کہ آپ چیزوں کو store اس طریقے سے کریں کہ موسم کی تبدیلی صحیح یا ویسے کچھ حالات سے ان میں تبدیلی آ جائے پھر ایک good method of issue of material to various orders jobs should be followed اسی طرح جب آپ material خرید کے رکھ لیں اور مختلف departments والے آپ سے demand کریں تو material issue کرنے کا بھی ایک اچھا method develop کریں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے lecture کی آخری حصے کے متعلق اور یہ ہے production activities and problems کے متعلق اس میں ہم جو topics پڑھیں گے ان میں سب سے پہلے ہے factors affecting operations دوسری بات ہم پڑھیں گے scientific management تیسرا topic ہے managing logistics in operations اور آخری بات ہے inventory management کی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں factors affecting operations یعنی کون سے factors ہوتے ہیں جو business operations جن کے مطلق ابھی ہم نے پڑھا ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا factor جو ہوتا ہے labor labor کی availability labor کی education labor کی quality جو مزدور آپ کام پہ لگائیں جو worker آپ کام پہ لگائیں ان کے سب سے پہلے کیا وہ available ہوں گے پھر ان کی quality کیا ہے education کیا ہے اور skill level کیا ہے اس کے بعد raw materials جو raw material آپ business use کریں گے یہ raw material کس quality کا ہے اس کے بعد technology آپ کے پاس کتنی اچھی technology جا machines machines موجود ہیں اس کے بعد research and development آپ دیکھیں گے کہ research and development کی نئی products develop کرنے کے لئے آپ کے پاس کون سے ذریعے ہیں پھر quality controls آپ business operations کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ ہر step پہ quality ensure کریں power supply ظاہری بات ہے business چلی پائے گا جب power supply ہوگی یعنی electricity وغیرہ ہوگی یا fuel supply ہوگی اس طرح repairs and maintenance آپ repair and maintenance department کتنا strong ہے یہ بھی آپ operations پہ affect کرے گا flexible work schedule آپ workers کے لئے flexible work schedule design کریں تو اس سے اچھے نتائے جاتے ہیں outsourcing outsourcing کا مطلب یہ ہے کہ جو business operations آپ اچھے طریقے سر انجام نہیں دے پاسکتے وہ دوسروں کو یا دوسری companies کو outsource کر دیں and lastly political conditions business سے متعلقہ جہاں پہ آپ business کر رہے ہیں اس علاقے میں political conditions کیا ہیں یہ بھی آپ کے business operations پہ affect کرے گا اب ہم بات کرتے ہیں scientific management پہ scientific management کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے آپ business کو کس طریقے سے manage کر رہے ہیں اگر ہم اس کی proper بات کریں the scientific management refers to a theory of management that deals with the flow of different activities in a business ایک business میں جو different activities ہوتی ہیں ان کا flow کیا ہے کیسے وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں اس سے ہم scientific management میں پڑھتے ہیں the main objective of scientific management is to highlight the patterns of workflow and various activities of business مختلف business activities perform کی جارہی ہیں ان کا pattern کیا ہے اب اس theory کا مقصد یا جس جو اس کی attempt ہے وہ یہ ہے کہ it basically tries to explain the allocated time for each activity performed in a business especially in the operations یعنی business operations کے لیے ایک particular activity کتنا time لے رہی ہے مثال کے طور پر ایک factory ہے جہاں جوتے بنائے جاتے ہیں تو ایک worker کتنا time لیتے ہیں سب سے پہلے رام ٹیلرل کٹھا کرنے میں اس کے بعد رام ٹیلرل کو پروسیس کرنے میں اس کے بعد جوتوں کے اوپر stickers لگانے کے اور اس کے بعد جوتوں کو پیک کرنے میں جی ایک ورکرز کتنا time لگا رہے ہیں یہ فرنچ ایک سائنٹس تھا فریدرک ٹیلر اس نے اس تھیوری کو پرموٹ کیا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں time bounded interaction بنانا چاہئے منز اور مشین کے اندر یعنی logistics is the management of the flow of things between the point of origin and the point of consumption in order to meet requirements of customers or corporations logistics اس management کا نام ہے جو ہم کرتے ہیں point of origin سے یعنی جب ایک product بننا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد ultimate جب وہ product کنسیومر تک deliver ہوگی وہ ساری activities کی management کو ہم logistics کہتے ہیں the resources managed in logistics can include physical items such as food materials animals equipment and liquids as well as abstract items such as time information technology particles and energy the logistics of physical items involves the integration of information flow material handling production packaging inventory transportation warehousing and often security logistics logistics کے اندر اندر count کرتے ہیں تو ایک business کے logistic operations جتنے اچھی ہوں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے اس کی product consumer تک پہنچ پائے گی اب ہم آخر میں بات کرتے ہیں inventory management کی inventory management سے کیا مراد ہے the inventory management is an area specifying the shape and percentage of stock goods in a business کہ ایک business کے اندر جو چیزیں finish good کی صورت میں develop ہو چکی ہیں ان کو کتنے اچھے طریقے سے ہم store کر رہے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے where houses میں رکھا ہوا ہے اس بات کا تلق inventory management سے ہوتا ہے inventory management ہم اس طرقے سے کرتے ہیں کہ ہم factory کے اندر مختلف جہاں پہ ہمارے consumer located ہیں وہاں پہ اس location کے آس پاس اپنے where houses develop کر سکتے ہیں اب inventory management کا scope ہے اس میں کافی زیادہ activities involve ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کچھ لکھی ہوئی ہیں ان میں ایک lead time لی time سے مراجی ہے product جب develop ہو جائے گی وہاں سے لے کنزیومر تک پہنچنے میں کتنا time لگے گا carrying cost of inventory inventory کی carrying cost کیا ہے یعنی کس cost پہ inventory ایک factory سے consumer تک پہنچ رہی ہے asset management ہماری کیا ہے inventory forecasting ہم کتنے اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں inventory forecasting کا مطلب یہ ہے مارکیٹ میں ہمارے product کی demand کتنی ہے اور ہمارے پاس اس وقت storage میں کتنی product پڑی ہوئی ہے inventory valuation ہے inventory visibility ہے future inventory pricing ہے یا forecasting ہے ہم future کے مطلب plan کرتے ہیں کہ ہماری inventory کی price کیا ہو جائے گی اور اس صورت میں ہمیں کتنی inventory اپنے پاس رکھنی چاہئے اسی quality activities inventory management کے اندر cover ہوتی ہیں تو dear students آج ہم نے course code 463 کے unit number 5 میں business operations کے مطلقہ بات کی اور اس unit میں ہم نے یہ سیکھا کہ ایک business کے operations کو practically کس طرح run کیا جاتا ہے کیسے activities plan کی جاتی ہیں کیسے operational plans بنائے جاتے ہیں اور business کے اندر مختلف skilled workers اور machine وں کی مدد سے کیسے products develop کی جاتی ہیں اللہ نکبان